موسیقی کی بات ہے لیکن مر جانا کیسا ہے سوسناک ہے کوئی ایسا شخص نہیں جس کا کوئی نہ کوئی مرا نہ ہو موت نے جس گھر میں کبھی ڈسا نہ ہو لیکن اس ڈنگ کو اس کے خوف کو مسیح نے مانداروں کے لئے نکال دیا باپ بیٹے رلکتس نے جب ہماری انسان کی تخلیق کی آؤ ہم انسان کو اپنی شبی پر بنائے تو ہمیں مرنے کے لئے نہیں بنایا تھا ہم مرنے کے لئے نہیں بنائے گئے تھے بلکہ پہلے انسان پر موت کو آتے آتے کتنے سال لگے چلیں پہلے متوسلہ کی بات کر لیتے ہیں متوسلہ اس پر موت کو ہاوی ہوتے ہوتے کتنے سال لگے نو سو انہتر سال لگے آدم پر موت کو آتے آتے پہلے انسان پر کتنے سال لگے آدم کا نصب نامہ یہ ہے اور اس کی پانچویں آتے مقدسہ پڑھیں تو آدم کی کل عمر نو سو تیس برس کی ہوئی تاب وہ مرا یوسک سب سے زیادہ مضبوط مسلز کا مالک تھا اس پر موت کو آتے آتے کتنے سال لگے نائن سکسٹی نائن یئر نو سو انہتر سال متوسلہ اس کا نام تھا موت اس پر غالب نہیں آسکی بیماریاں اس پر جو ہیں وہ اتنی جلدی ہاوی نہیں آسکی پھر تفانے نو کے بعد کیا ہوا خدا نے کہا اب انسان کی عمر کتنی ہوگی ایوریج عمر کا اعلان کر دیا اس کی عمر کم کر دی گی ایک سو بیس سال کیونکہ وہ جتنی لمبی عمر پاتا اتنے ہی خدا کو زیادہ پریشان کرتا گناہ کرتا بدی میں بڑھ جاتا اوکندہ خیرہ لے بڑی عمر ہے اب ہماری ایوریج عمر کتنی ہے آج سائنس کیا کہتی ہے مردوں کی ایوریج عمر کتنی ہے عورت کی ایوریج عمر تقریبا تقریبا ساٹھ سال ہے مرد کی ایوریج عمر ساٹھ سے کم ہے موسٹلی مرد پچاس کے بعد کسی وقت بھی پچاس کے بعد وہ بونس ٹائم چلا رہے ہوتے ہیں عورتیں ساٹھ سے تک پھر بھی چلی جاتی ہیں یہ سائنس کہتی ہے میڈیکل سائنس کہتی ہے تو میں میرا اور آپ کا مرنا فطری عمل نہیں ہے غیر فطری عمل ہے ہم مرنے کے لئے بنائی نہیں گئے تھے موت کیسے آئی پھر موت کیسے آئی گناہ کی مزدوری موت آگئی آج بھی گناہ جو جو بڑھتا جا رہا ہے لوگوں کی ایوریج عمر کم ہوتی جا رہے ہیں یاد رکھئے گا ترہ ترہ کی بیماریاں کبھی کرونا آ جاتا ہے اور کبھی برطانیہ کا کرونا آ جاتا ہے کبھی چائنہ کا آ جاتا ہے آج بھی آپ دیکھیں انسان پریشان ہے ہم مرنے کے لئے نہیں بنائے گئے تھے اس لئے جب انسان مرتا ہے تو قدرتی طور پر ایک بڑا غم ہمیں گیر لیتا ہے خوف و راس پھیل جاتا ہے کیونکہ ہم مرنے کے لئے بنائی نہیں گئے تھے یہ گناہ ہے جس نے جو موت لے کر آیا لیکن ایک شخص ایک ہستی بنائی اس لئے گئی کہ وہ مرے اس کا نام کیا ہے ہیلیلویہ وہ آیا یہ اس لئے کہ جان دے وہ بھیجا ہی اس لئے گیا کہ میرے اور آپ کے لئے فدیہ دے اسے خدا کا برہ کا گیا وہ برہ خدا کا برہ اس لئے آیا کہ وہ جان دے بتیروں کے بدلے اور وہ میری اور آپ کی زندگی کو بچا لے ہیلیلویہ ہیلیلویہ اس کا نام کیا ہے یسو نام کیا ہے کیونکہ اس چینل کو اس وقت مسیحوں کے علاوہ بھی لوگ دیکھ رہے ہیں تو میں بتانا چاہتا ہوں یسو مسیح میرا اور آپ کا نجات دہندا یسو مسیح آیا ہی اس لئے کہ مقررہ وقت پر اپنی جان دے جب ہم رومیوں پانچمہ باب چھٹی آیتیں مقدسہ پڑھتے ہیں تو لیکھا جب ہم کیونکہ جب ہم کمزور ہی تھے تو این وقت پر مسیح بے دنوں کی خاطر ہوا این وقت اس کا کیا مطلب ہے یہ این وقت سے مجھے ایک دم یاد آ جاتے ہیں ابراہم کا ازہاق پر چھٹی اٹھانا این وقت پر جب وہ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کو تھا یہ اس نے چھٹی اٹھائی اور وہ این وقت پر جب اس کے گلے پر چلانے لگا تو آواز آئی ابراہم رکھ جا اور این وقت پر اس وقت ایک بھرا مہیا کر دیا گیا ہیلیلویہ اسی طرح این وقت پر جب میری اور آپ کی موت کا پھروانہ جھاری ہو چکا ہوا تھا جب میں اور آپ موت کے حق دار ہو چکتے ہیں این وقت پر مسیح بے دینوں کی خاطر ہوا اور اس نے سارے جہان کے انسانوں کا کفارہ دے دیا ہیلیلویہ ہیلیلویہ تو یہ این وقت کی بات ہے مسیح کی موت کے آج کچھ فائدے بتاؤں گا تو مسیح کی موت کا پہلا فائدہ مسیح کی موت کا پہلا فائدہ میں یہ ہوا کہ خدا کی محبت کا علم ہوا کیا ہوا رومیوں پانچمہ باب اس کی آٹھویں آیتیں مقدسہ نکالیں یہاں پر لکھا ہے لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گنگاری تھے تو مسیح ہماری خاطر موہ آمین خدا اپنی محبت کی خوبی یہ خوبی ہے خدا کی محبت کی سب سے بڑی اہم خوبی کیا ہے کہ جب ہم گنگاری تھے تو مسیح ہماری خاطر موہ یہ خدا باب کی محبت کی ایک خوبی ہے بڑی تو اس آیتیں مقدسہ میں بڑی غور طلب باتیں ہیں پہلی یہ کہ مسیح کی موت سے خدا کی محبت ظاہر ہوئی اور اس کے مطلق خدا کے مطلق عام انسان کا جو خیال ہے وہ بڑا جیب ہے اور اکثر لوگ اس پر بڑا زور دیتے ہیں وہ کہتے ہیں نے 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 خدا بہت کہہ کرنے والے ہیں اور وہ ہر وقت خدا کو کوہار کے طور پر جانتے ہیں کہہ کرنے والے کے طور پر اور پھر کچھ لوگ خدا کو ایسا جو بلائے نازل کرتا ہے ایسا لگتا ہے وہ نراضی رہتا ہے کچھ لوگوں نے اس طرح خدا کو جانا ہوا ہے کہ بہتا نہیں خدا نراضی رہتا ہے اور وہ ہر وقت سوچتے ہیں کیا ضرورت ہے خدا کے ساتھ چلنے کی یا خدا کا کلام پڑھنے کی وہ جو ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہی ہے اور جو ہونے ہیں وہ تو ہونے ہی ہیں اس طرح کی ان کے خیالات ہیں اور وہ سوچتے ہیں خدا تو مارتا ہے بلائے نازل کرتا ہے کہر کرنے والا ہے اور بہت کم ان کو اگر آپ منائے تو وہ اس بات کو ماننے کے لئے بہت کم تیار ہوں گے کہ خدا گنہگاروں کو پیار کرتا ہے یاد رکھیں خدا کس کو پیار کرتا ہے گنہگاروں کو پیار کرتا ہے گنہگاروں کو پیار کرتا ہے گناہ سے کیا کرتا ہے نفرت کرتا ہے آپ کے گناہ سے اس کو نفرت ہے لیکن آپ سے اس کو پیار ہے ہیلیلویا میں جب پہلی دوست شریلنکہ گیا تو میں نے ایک وہاں پار کوٹیشن دیکھی اور پھر میں کراس بھی لے کر آیا چرچ میں بھی لگائی اس کراس کے نیچے کوٹیشن لکھی ہوئی تھی آئی آس جیزز ارنس مالنے بعد میں وہ گیت بھی گیا میں نے کہا کیسے تجھے میں بتاؤں میں تجھ سے پیار کرتا بولے یسو آپ نے زخم دکھاؤں میں تجھ پہ مرتا ہوں پیار میرا ہے عجیب عشق میرا ہے محیب ہوں میں تیرے قریب سانس سے بھی قریب تو یہ پیار ہے اس کا تو میں نے وہ کوٹیشن انگلیش میں پڑھی I asked Jesus how much do you love me میں نے یسو سے پوچھا تو مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے He stretched his arm on cross and said this much اس نے سلیپ پر اپنے ہاتھ پیلا کر کہا میں تجھے اتنا پیار کر خدا آپ کو آپ کے روپے پیسے کی وجہ سے پیار نہیں کرتا خدا آپ کو آپ کے کسی عدے کی وجہ سے پیار نہ کرتا خدا آپ آپ کو آپ کے اچھے خاندانی نصب نامے کی وجہ سے پیار نہیں کرتا خدا باپ آپ کو اس لئے پیار نہیں کرتا آپ اچھے بلے تیار ہو جاتے ہیں وہ آپ کو اس لئے پیار کرتا ہے کہ اس نے آپ کو بنایا ہے اور آپ اس کی قیمتی چیز ہیں خدا باپ کا شاکار ہے ماسٹر پیس اگر یہاں پر کوئی مصفر بیٹھا ہو تو اس بات کو سمجھ سکے گا دنیا میں سب سے قیمتی چیز اگر کسی مصفر کے ہوتی ہے ماسٹر پیس ہوتا ہے وہ ماسٹر پیس جو وہ بناتا ہے وہ اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے انسان جب بنایا گیا تو اس کو یونانی میں کہا گیا ٹی سیلم خدا نے اسے اختیار بکچا یونانی میں ٹی سیلم کا مطلب ہے خدا کے اختیار کا مجسمہ خدا نے اپنا اختیار اس کے اندر رکھا کہا جاؤ میں تمہیں ہر چیز پر اختیار دیتا ہوں ہیلیلویہ بی سیلم خدا کا لیکن ابلیس آیا اس نے گمراہ کیا اور خدا کی محبت کے بارے میں شک انسان کے اندر پیدا کیا اور کہا کیا خدا تمہیں واقعی پیار کرتا ہے در اقیقت ابلیس کے پوچھنے کا مطلب یہی تھا در اقیقت وہ یہی کہنا چاہتا تھا کیا خدا تمہیں واقعی پیار کرتا ہے انہوں نے کہا ہوا نے کہا ہاں پیار کرتا ہے اس نے کہا نہیں کرتا گفتگو کے معنی جو تھے وہ یہ تھے تم سب درختوں کا پھل کرتے ہو نہیں ایک کا نہیں کھاتے کیوں کہا یہ ریزن ہے وہ واقعی تمہیں منع کیا ہے ہاں کیوں اس لیے کہ خدا تمہیں پیار نہیں کرتا وہ نہیں چاہتا تم اس کی طرح نیک و بد کی پہچان حاصل کرو اور اس کی ماند بن جاؤ گے تم حالا انسان نافرمانی کر کے خدا کی ماند نہیں بنا بلکہ خدا کے زوری سے نکال دیا گیا لیکن ابلیس نے جو سب سے برا کام کیا وہ کیا کام کیا اور یہ اس کا پرانا اتھیار ہے جو آج بھی وہ لوگوں کو یہ کہہ کر گناہ کرواتا ہے نافرمانی کرواتا ہے وہ پوچھتا ہے کیا خدا تم سے پیار کرتا ہے کہتا ہے ہاں ہوا نے کہاں پیار کرتا ہے اس نے کہا اگر پیار کرتا ہوتا یہ پھل تجھ سے نہ روکتا اور آج بھی اکثر ابلیس یہی لوگوں کے دلوں میں کہہ رہا ہے اگر خدا تجھ سے پیار کرتا ہوتا پھر تیرے پاس مرسڈیز ہوتی کیا ہوتی وہ آج بھی یہی کہتا ہے کیا خدا تجھ سے پیار کرتا ہے آپ کہتے ہیں ہاں وہ کہتا ہے اگر خدا تجھ سے پیار کرتا ہوتا تیرے پاس دھیر پیسہ ہوتا تجھے پرابلم نہ ہوتی پیسوں کی وہ کہتا ہے اس کے پاس پیسہ ہے ایوب کے معاملے میں بھی یہی کہا اب ابلیس خدا کے پاس چلا گیا اور ایوب کی کیا شکایت لگاتا ہے کہتا ہے چونکہ تُو نے اس سے بہت کچھ دیا ہوتا ہے اس لیے وہ تجھ سے پیار کرتا ہے اس لیے تیرے عبادت کرتا ہے ذرا اور اس سے یہ سب کچھ لے کے دیکھ خدا کو اپنے بندے ایوب پر بڑا فخر ہوتا ہے ہیلیلویہ وہ کہتا ہے جب تجھے اجازت ہے جب مرضی کر لیں جب تھاک جاتا ہے ابلیس مال معاشی مار دیتا ہے سب کچھ چلا جاتا ہے وہ ایوب جس کے پاؤں مکھن میں دلتے تھے جب وہ راک پر بیٹھا ہوتا ہے تب ابلیس شرمندہ ہو جاتا ہے پھر وہ جاتا ہے کہتا ہے نہیں ایسے نہیں یہ تو اس کے بچے مرے یہ تو اس کا پیسہ مرا گیا یہ تو اس کے معاشی مرے اور یہ اس کا نہیں وہ تجھے اس لیے پیار کرتا ہے تو انہیں اس کی زندگی کی حفاظت کرتا ہے اس نے کہا ہاں جان کی حفاظت کروں گا لیکن جان کے لبا ہر چیز تیرے ہاتھ میں جا کر لیں بیماریاں لاتا ہے پھوڑے نصور شاید ڈاکٹرز کو چیک کر آئے انہوں نے کہا شگر ہو گئی ہے تیری شگر دی وجہ تو تیروں میں پھوڑے نہیں انہیں ٹھیک نہیں ہو سکتے یہاں کینسر کے پھوڑے ہیں یہاں کیا ہے کیا کہا ہوگا ڈاکٹرز نے پتا نہیں اس وقت کے ڈاکٹرز نے اپنا ہے ضرور کلیا کوئی نکالا ہوگا اب ایوب کے پاس ابلیس آ کر کیا کہتا ہوگا پتا اس نے کیا کہا اس نے آ کر اس کی دیوی میں سے ہو کر کہا کہ حلیوی احضی خداد عبادت کریں گا جس نے تمہیں سحالت تک پنچھا دیا حلیوی ابلیس کب کبھی آتا ہے لوگوں کو بے دل کرتا ہے ان کے سوچ میں دل میں ڈالتا ہے تیرا کی آل ہے حلیوی تو ہیلیلویہ کین نہیں ہے حلیوی تو ہیلیلویہ کین ہے حلیوی تو کین ہے وہ تھی جانا ہے بادری تارک دے گر جے حلیوی تو گر جے ہی جاننا ہے حلیوی تو گر جے تھی جان نہیں چھڑ دا کبھی کبھی دوست گھار والے عزیزتانے دیتے ہیں آپ کی دعاوں کو بیلیو کریں یہ بلیس کا پرانا حربہ ہے وہ امیشہ آپ کی اور خدا کی محبت پر سوال اٹھاتا ہے اور اس نے یہی سوال اٹھایا اور اس کی بیوی آگئی کہا ابھی بھی اس خدا کی اس نے یہ تجھے سال تک بنچا دیا بچے دس بچے مر کے خدا نے کچھ نہیں کیا مال معاشی مر کے خدا نے کچھ حفاظت نہیں کی ہمارے مکان گر گئے خدا نے کچھ نہیں کیا ابھی بھی اسی کو اور اب دیکھ تیرا حال کیا ہے نوکر چاکر محل معاشی سب کچھ مر گیا ہے ابھی بھی کیا جواب آتا ہے تو کیوں ندان عورتوں کسی باتیں کرتی ہے کتنا اسے والا بندہ ہے پھر بھی یہ نہیں کندھر ٹھائر جاتے ہیں کہنے تھا کہنے تھا تو کیوں ندان عورتی ہے تو ندان بے خدا لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ہمارا تو خدا ہے ہم اس کی عبادت کریں گے دکھو یا سکھ اس نے کہا جس نے اس کے ہاتھ سے ہم نے سکھ پایا کیا دکھ نہ پائیں دکھو سکھو خدا نہیں بدلوں گا میری ورشپ اس کے لئے ویسے ہی سچی لے گی حبگو کہتا ہے طویلوں میں موہشی نہ رہیں اور انجیر کا درخت پھلے نہ پھلے تو بھی میں اپنے خداوند میں خوش رہوں گا ہیلیلویہ اپنا ریلیشن خدا سے ٹھیک کر جو پا گیا وہ ایمان سے پا گیا ہے ہیلیلویہ یسو مسیح نے اور دفعہ کہا چاہ تیرے ایمان نے تجھے چنگا کر دیا ہے ہیلیلویہ موجزات پانا کوئی بڑی بات نہیں میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا موجزہ the biggest miracle in this world when one born again ہیلیلویہ جب کوئی نئے سرے سے پیدا ہو جاتا ہے مسیح کو اپنی زندگی دے دیتا ہے نئے سرے سے روح اور پانی سے پیدا ہو جاتا ہے یہی سب سے بڑا موجزہ ہے باقی موجزے سے نیچے ہی ہیں ہیلیلویہ اور جو کلیسیا مسیح کی خاطر دکھ نہیں اٹھانا چاہتی وہ فیک کلیسیا ہے جالک لوگ ہیں حقیقی مسیح سے پیار کرنے والے حقیقی کلیسیا نہیں ہیں وہ جھلی ہیں جو صرف برکتیں ڈھوننے آ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے فائدے ہوں تو ٹھیک ہے فائدہ نہیں تو پھر اماندہ بھی سودا کر لیتے ہیں فائدے کی خاطر مبارک ہوں جب میرے نام سے لوگ تمہیں لانتان کریں جب تمہیں ستائیں تمہاری نسبت نہاک باتیں کہیں تو تم مبارک ہوگے کیونکہ اسمان پر تمہارا جر حقیقی کلیسیا وہی ہے جو دکھ اٹھانے کے لیے ہر وقت تیار رہتی ہے آمین ہیلیلویہ اور اگر آپ دکھ اٹھا رہے ہیں اسمان شماع سے گزر رہے ہیں غریب لازر کی کہانی آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا کی محبت کی کو بھی بتا رہا ہوں غریب لازر مر گیا بیماری میں لیکن اس نے اس کا خدا سے رشتہ نہیں دو تھا ہیلیلویہ تو یہاں پر خدا کی محبت آپ سب کے لیے ہے کیسا مقام ملا اسے فرشتوں نے لے جا کر خدا کے ارام میں داخل کر دیا وہ جان گیا تو خدا سے محبت کے متعلق جاننا ہے ابلی سمیشہ آپ کی اور خدا کی محبت کے متعلق سوال اٹھائے گا خدا تیرے ساتھ اگر پیار کرتا ہے تو آج لوگ جس تارک جون کو جانتے ہیں آج لوگ جس تارک جون کو جوشوا ٹی وی پر دیکھتے ہیں ان کو کیا معلوم اس نے کتنے سال پیدل چل چل کے گاؤں گاؤں منادی کی ہوئی ہے کوئی ساز نہیں زیوندہ ادھر سے پنڈی سے ہی میں وہ ایک وہ جو کیا ڈرم ہوتا ہے کانگو وہ لے کر چلے جاتے تھے ناروال وہی بجا کے گیتگائے لوگ کٹھے کیے منادی کرنا شروع کر دی ہیلیلویا اور لوگوں کو کیا معلوم جس تارک جون کو آج وہ گھاڑی میں بیٹھے ہوئے دیکھتے ہیں وہ تو کئی بار سردیوں میں بھی بس کے چھت پر بیٹھ کر تو ناروال یا کسی گاؤں میں منادی کرنے چلا گیا تھا تو مسیح کی محبت گنکاروں کے لئے ابلیس یہ سوال اٹھاتا ہے جب ہم گنکار وہ کہتا ہے واقعی ترج stylish پیار کرتا ہے اگر آپ کہے ہاں تو پھر جیسے اس نے ہوا سے سوال کیا وہ اگلہ سوال کرتا ہے پھر تیرے پاس ڈیر سا روپیہ کیوں نہیں ہیں پھر انسانی طریقے عظماتا ہے پھر کہتا ہے اچھا پیار کرتا ہے تو انہیں اس سے مانگا ہے تو انہیں گاڑی مانگی ہے مکان مانگا ہے دکان مانگی ہے اچھا بزنس مانگا ہے اولاد مانگی ہے تجھے تو نہیں ملی تجھے تو یہ یہ چیزیں نہیں ملی لیکن آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا کا پیار کا معدی چیزوں سے بڑھ کر ایک اپنا طریقہ ہے اور پیار کا امدہ طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ آپ کی روحوں کی نجات کے لیے کام کرتا ہے ہیلیلویہ ہیلیلویہ خدا کا طریقہ اپنی محبت کو ظاہر کرنے کا شرف روپیا پیسہ دینا نہیں ہے وہ تو ابلیس نے بھی یسوس مسیح سے کہا تھا اگر تو مجھے جھک کر سجدہ کر دے میں دنیا کی شان و شوقت سلطنتیں تیرے حوالے کر دوں گا یہ نہیں ہے پیار کا طریقہ خدا کا خدا کا آلہ پیار کا طریقہ یہ ہے جب ہم گنے گاری تھے جہنم کی سزا کے حق دار تھے کوئی ہمیں ہماری روح کو جہنم کی سزا سے آگ سے نکال نہیں سکتا تھا اس وقت خدا نے وہ عدالت اپنی محبت سے اپنے بیٹے پر لا دی اور بیٹے نے میری اور آپ کی موت اپنے اوپر لے کر مجھے اور آپ کو زندگی دے کر بتا دیا کہ وہ آپ سے پیار کرتا ہے وہ ہم سے پیار کرتا ہے وہ گنے کار اس سے پیار کرتا ہے ہمارا فیدیا دے کر ہمیں ہمیشہ کی زندگی دے کر ثابت کر دیا کہ وہ ہم سے کیا کرتا ہے یہ ہے محبت کی بڑی خوبی اور جس کو ہمیشہ کی زندگی مل جائے سا میری حورت کی طرح اگر اکل مان دو پھر وہ خود ہی دروازے کٹ کٹ آ کے کہتا ہے مجھے خرستس مل گیا ہے مسیح مل گیا ہے ہمیشہ کی زندگی مل گئی ہے باقی چیزیں سانوی ہیں ملیں یا نہ ملیں وہ دیتا ہے کب دیتا ہے کس طرح دیتا ہے یہ اس پر چھوڑ دیں اس نے کہا پہلے اس کی بادشاہی راستبازی کی تلاش کرو وہ چیزیں جن کے تمہیں ضرورت ہے تمہیں مل جائیں گے ہیلیلویہ تو پہلا تمہتیز دوسرا باب چھٹی آیت میں لکھا ہے مسیح ہمارا درمیانی بنا اور اس نے اپنے آپ کو سب کے فدیے میں دیا ہیلیلویہ یہ ہے محبت خدا کے لکھا کوئی کسی گنگار کے لیے بھی اپنی جان مشکل سے دیتا ہے لیکن جب ہم گنگار ہی تھے مسیح اس وقت ہماری خاطر میں ہوا ہیلیلویہ یہ ہونا تیسرا باب سولوی آیت کیا ہے کیونکہ خدا نے دنیا سے کہ اس نے اپنا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے حلاق نہ ہو بلکہ ہمیں شکی محبت اس میں نہیں کہ ہم نے خدا سے محبت کی ہے بلکہ محبت اس میں ہے اس نے ہم سے اس نے ہم سے اور ہمارے گناہوں کے کفارے کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا ہے یہ ہے محبت آمین سلیب کا دوسرا فائدہ ابلیس کو تباہ کیا کہ اس کو تباہ کر دیا ایبرانیو دوسرا باب اس کی چھوڑ میں آتے مقدسہ نکالے لکھا پاس جس صورت میں کہ لڑکے خون اور گوشت میں شریک ہیں تو وہ خود بھی ان کے طرح ان میں شریک ہوا تاکہ موت کے وسیلے سے اس کو جسے موت پر قدرت حاصل تھی یعنی ابلیس کو تباہ کر دیا اب رسول تفصیل سے یہ بات لکھتا ہے یسوسی خون اور گوشت میں شریک ہوا تاکہ خون اور گوشت والے جو موت سے ڈرتے ہیں ان کا یہ خوف دور کر دے لکھا جس طرح کہ لڑکے خون اور گوشت میں شریک ہیں تو وہ خود بھی ان کی طرح ان میں شریک ہوا کیسے بدن کے ساتھ آیا خون اور گوشت والے بدن تاکہ کس لیے آیا میں نے کہا یسوس کا مرنا فطری تھا وہ آئے ہی اس لیے تھا کہ اپنی جان دے تاکہ ہماری جان بچ جائے ہیلیلویہ تاکہ تاکہ کیا موت کے وسیلے سے اس کو جسے موت پر قدرت حاصل تھی اب کسی کو شک نہ رہے کس کو جسے موت پر قدرت حاصل تھی ابلیس کو آگے پھر واضح لکھ دیا یعنی ابلیس کو کیا کر دے تباہ کر دے اس کو تاکہ کس لیے انسانی بدن پہن جامع پہن کر آیا انسانی جامع اس لیے پہن کر آیا تاکہ موت کے وسیلے سے اس کو جسے موت پر قدرت حاصل تھی یعنی ابلیس کو تباہ کر دے تو یسو کی موت کا دوسرا فائدہ کیا ہوا موت کے وسیلے سے اس نے کس کو تباہ کیا ابلیس کو آپ کہیں گے یہ کیسے ہو گیا ابلیس چونکہ مقرب فرشتہ تھا اور ممسوک رو بھی تھا اس کے لٹھائیس باب چودمی آتے مگدسہ گھر جا کے پڑھ لیجئے گا وہ ایک ممسوک رو بھی تھا اس لیے اسے موت پر قدرت حاصل تھی موت پر کیا اسے حاصل تھی اور چونکہ انسان نے نافرمانی کی اس لیے تمام انسانوں کی روئیں عالم روا کی چابیاں کنجیاں اس کے پاس تھی موت اور عالم روا دو کنجیاں اس کے پاس تھی دو بڑے اختیار ابلیس کے پاس تھے موت کا اور روحوں کے عالم کی چابیاں کنجیاں اس کے پاس تھی بلیس کو مارنے کی بھی قدرت تھی اور روح کو قبضے مر کرنے کی بھی قدرت تھی مسیح کے سلیپ پر جان دینے سے پہلے جان دینے کے بعد اب ابلیش کو مارنے کی قدرت نہیں ہے نہ ہی روح آپ کی قبضے میں کر سکتا ہے آپ کی روح کا مالک آپ کی زندگی کا مالک یسو مسیح ہے ہیلیلویہ میں سرے لوگوں سے کہتا ہوں جادو گوروں سے جالی پیروں فقیروں سے نہ ڈریں کلام یہ کہتا ہے شباب کلام پر کھڑے ہو جاتے ہیں جو ایمان نہیں لاتا اس پر تو سب کچھ ہی چل جاتا ہے لیکن کلام کہتا ہے ایمانداروں پر اسرائیل پر روحانی اسرائیل پر یقوب پر روحانی یقوب پر کوئی افسون نہیں چلے گا لوگ میرے پاس آتے ہیں میرے تے کر دیتا ہے اے چلا دیتا ہے او چلا دیتا ہے میں بڑا آران ہوتا ہوں میں کہتا ہوں آپ ایمان رکھتے ہیں یسو مسیح پر اگر یسو مسیح پر ایمان رکھتے ہیں تو میں تو جب ایک چھوٹا لڑکا تھا بارہ سال کا اس وقت سے منادی کر رہا ہوں تو میں نے اس وقت بھی چیلنج کر کے جس گاؤں میں جاتا جس شہر میں جاتا سٹیج پر کھڑے ہو گئے چیلنج کر کے کہا کرتا تھا اگر کسی جادوگر میں اتنی قدرت ہے میں یہاں کھڑا ہوں اور تو بڑی دور کی بات ہے میرا پوفل آ دے کیوں خوف کھاتے ہیں یسو مسیح نے خوف کو ختم کرنے کے لئے ایسا کیا اسے جس میں موت پر قدرت حاصل تھی کیونکہ ہر وقت انسان موت کے خطروں میں گرہ رہتا ہے اب لیس خدا مسیح کو بھی مارنا چاہتا تھا وہ نہیں چاہتا تھا مسیح کفارہ دے سلیف پر اس نے یسو مسیح جب پیدا ہوئے اس وقت مارنا چاہا حیرودیس کے وسیلے پھر اس نے یسو مسیح کو ایک دفعہ پہاڑ سے گرا دینے کی کے لئے لوگوں کو بھارا حیرودیس کے ذریعے اس نے مروانے کی کوشش کی مطی دوسرا باب سول میں آتا پھر اس نے پہاڑ پر سے گرانے کی کوشش کی لوکہ چوتھا باب انتیس میں آتے مکنسا لوگ بپر گیا وہی لوگ جو روز اس کا کلام سنتے اس سے شفاہ پا رہے تھے وہی بپر گئے ہنجوی ابلیس کرتا جا کدی کدی کلام سنتے اندینے لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں کلام سنتے ہوتے ہیں برکتیں پا رہے ہوتے ہیں پھر بھی باہر نکل کے ابلیس انہوں نے بپھرا دیندہ ہے اونا خادمانے خلافیو گلان کردے اندینے ابلیس نے ایسا کیا یسو مسیح کوئی وہ پہاڑ سے دھکا دے دینا چاہتے تھے ایک چوٹی پر سے اور نکھا یسو مسیح ان کے بیچ میں سے نکل گیا تیسری دفعہ اس نے مسیح کو گت سمنی باغ میں مارنے کی کوشش کی لیکن یسو مسیح کے لئے ضروری تھا کہ وہ صلیب پر خدا کا برہ بن کر مرے اور کفارہ دے کیونکہ یاد رکھیں کفارہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا تھا جب تک سات جگہوں سے خون نہ بیہ جاتا کتنی جگہوں سے ابلیس کفارے کو مکمل نہیں ہونے دینا چاہتا تھا گت سمنی میں ایک جگہ ایک بار خون با پہلی دفعہ جب تک شریعت کہتی ہے سات بار کوڑی پر خون نہ چھڑکا جائے تو وہ پاک نہیں ہوتا تھا اب اس کے لئے لازمی تھا یسو کا خون سات جگہوں سے بے ابلیس نہیں جاتا تھا ابلیس نے کہا ایسے نہیں تو کوڑے مرواتے ہیں کوڑے مروانے سے بھی مر جاتے ہیں لوگ یسو پھر بھی زندہ رہا گت سمنی باغ میں بھی زندہ رہا کیونکہ وہ خدا کا برہ تھا اور جب ساتویں جگہ سے خون بہا بھالا لگایا گیا ساتویں جگہ سے خون بہا مکمل فدیہ کا اعلان ہو گیا تب مسیح جو ہے وہ سلیپ بر سے اتارے گے ہیلیلویہ مکمل کفارہ اب میں آپ سے آج یہ بات کہنا چاہتا جب ابلیس کی کوشش نہ کام رہی تو مسیح خدا ان سلیپ پر جان دینے میں کامیاب ہوگے تو ابلیس شکست کھا گیا کیا کھا گیا پہلے اس نے بیابان میں شکست کھائی مسیح سے اب سلیپ پر شکست کھائی اور یسو مسیح سے گناہ نہ کروا سکا ساری زندگی 33 years یسو مسیح سے وہ گناہ نہ کروا سکا 33 سال کے عمر تک پھر اس نے شکست کھائی اب خدا یسو مسیح نے فدیہ کا کام مکمل کر کے نعرہ لگایا تمام ہوا ابلیس کو تباہ کر دیا اور کلام کہتا ہے وہ نیچے کے علاقے میں اتر گیا اور جب یسو مردوں میں سے جھی اٹھا تو اس نے اعلان کیا مکاشبہ کی کتاب میں اس نے اعلان کیا یون عرف کو کہا دیکھ میں مر گیا تھا اب زندہ ہوں اور عبدالعباد زندہ رہوں گا اور موت اور عالم روا کی کنجیاں میرے پاس ہیں کوئی میرے بند کی ہوئے کو کھول نہیں سکتا کوئی میرے کھولے ہوئے کو بند نہیں کر سکتا مر گیا تھا عبدالعباد ہیلیلویہ تیسرا فائدہ مسیح کو جلال اور عزت کا تاج مل گیا اگلی دفعہ دیکھیں گے اور چوتھا پانچمہ چھٹا اور ساتمہ فائدہ بھی اگلی دفعہ دیکھیں گے ہیلیلویہ اور جب مسیح کو عزت اور جلال کا تاج مل گیا پھر مجھے اور آپ کو پلوس کہتا ہے جب یسو بادلوں پر آئے گا پتہ مقاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے جب وہ بادلوں پر آئے گا تو مقالف مسیح نقلی سارے کاموں کی نقل کرتا ہے نا کبھی کبھی نورانی فرشتہ بن کر لوگوں کے پاس آ جاتا ہے اور وہ بائبل کے خلاف باتیں بتاتا ہے یہ کرنٹیوں کے قطعے میں لکھا ہے کہ ابلیس کے فرشتے خدا کے فرشتوں کا روپ دار لیتے ہیں ابلیس کے خادم خدا کے خادموں کا کہ نقل کرتے ہیں میرے اور آپ کے یسو کو جلال کا تاج دیا گیا ابلیس نقل کرتا ہے مقاشفہ کی کتاب آپ پڑھیں گے دو لوگ سفید گھوڑے پر سوار ہیں دو لوگ سفید گھوڑے پر سوار ہیں ایک مخالف مسیح ہے وہ بھی سفید گھوڑے پر سوار ہے یسو مسیح کی نقل کرے گا لیکن اس کے سر پر صرف ایک تاج ہے نقل کے طور پر اس نے پینا ہوا ہے کیونکہ دنیا کا حاکم ہے کتنے تاج ہیں نقل کرے گا مخالف مسیح مسیح کی نقل کرے گا موجزے کرے گا مسیح کی طرح جب آئے گا بیتینی گمرہ ہی لے کر آئے گا لیکن یسو مسیح کو بڑا جلال اور عزت مل گئی لیکن جب وہ آئے گا اس کے آگے بڑھکتی آگ ہوگی اور سفید گھوڑے کا سوار اس کے ساتھ اسمانی فوجیں اور اس کے سر پر بہت سارے تاج ہوں گے سارے اختیارات کا مالک ساری شکتیوں کا مالک میرا اور آپ کا مسیح یسو مسیح بولو یسو مسیح کی اور پھلوس کہتا ہے ہمیں بھی ایک تاج نہیں دے گا پھلوس کہتا ہے پانچ قسم کے تاج امانداروں کو ملیں گے جب اسے جلال اور تاج موت کے بعد مل گیا جو اس پر امان لاتے ہیں وہ پانچ طرح کے تاج پائیں گے آئیے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا کو آپ سے محبت ہے یسو مسیح کو آپ سے محبت ہے وہ گناہ سے نفرت کرتا ہے یہ گناہ اتنا بھیانک ہے اس کی سزا خدا کے بیٹے یسو مسیح نے سلیم پر اٹھائی اس لئے وہ چھاتا ہے اس گناہ کا اقرار کر لیں آج اقرار کریں اس گناہ سے اقرار کریں اور اس گناہ کا اقرار کر کے اسے ترق کر دیں جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے وہ کامیاب نہیں ہوگا لیکن جو ان کا اقرار کر کے انہیں ترق کرتا ہے کفارے پر امان لاتا ہے یسو مسیح کی سلیم بھی موت پر خون پر اور سلیم بھی کفارے پر امان لاتا ہے اس پر خدا کی رحمت ہوگی کتنے اجواج اپنے لیے اپنے خاندانوں کے لئے خدا کی رحمت مانگتے ہیں اپنے ہاتھ اسمان کی طرف کر کے میں نے کہا تھا انکر بند کر لیں اور دعا مانگنا شکر کریں اور کہ خدا مند تیرا رحم میں مانگتا ہوں تیرا رحم مانگتا ہوں تُو نے ہم سے بڑا پیار کیا ہے تُو نے اپنے بیٹے کو ہماری خاطر سلیم پر قربان کیا ہے تاکہ ہم بچ جائیں لانتوں کو سلیم پر اٹھا کر ماں سے ہمیں برکتیں دے دی ہیں بیماریوں کو سلیم پر اٹھا کر ہماری شفاؤں کا بندوبست کر دیا موجزات شفائیں بہالیاں سرپرازیاں سلیپ پر سے جاری کر دیا ابلیس کو تباہ کر دیا ہے اپنی محبت کی خوبی ظاہر کر دیا ہے آئیے اگر کسی نے ابھی تاک توبہ نہیں کی بابت سمہ نہیں دیا اپنی زندگی یسو مسیح کو نہیں دی میں اس سے کہوں گا آئیے آج اپنی زندگی یسو مسیح کو دے دیجئے اپنے ہاتھ کڑے کر کے کہیے یسو مسیح میں آج اپنی زندگی تجھے دے دیوں تجھے دیتا ہوں میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں میں تیرے سلیبی کفارے اور سلیب کے فائدے کو نہیں سمجھ سکا اس لئے میں آج تک گناہ کرتا رہا ہوں میں ڈیریوں پر یا خبروں پر فقیروں کے پاس لانتی جادوگروں کے پیچھے بھاگتا رہا ہوں اس جہان کے خدا نے میری اکل اندھی کر دی تھی کیونکہ لیکن بے ایمانوں کی اکلوں کو اس جہان کے خدا نے اندھا کر دیا ہے تاکہ خدا کے جلال کی روشنی ان پر نہ پڑے لیکن آج خدا تیرے جلال کی روشنی تیرے کلام کی روشنی مجھ پر پڑی ہے کہنا شروع کریں اس لئے میں اپنی زندگی تجھے دیتی ہوں دیتا ہوں میں تیرے سلیبی کفارے کی قدرت کو جان سکتا ہوں اس سے میں راستباز ٹھرائیا گیا ہوں اس سے مجھے مفت میں ماسک بھی ملتی ہے میری مخلصی ہو گئی ہے اس لئے میں آج اپنی زندگی تجھے دیتی ہوں دیتا ہوں اب سے میں تیرا دشمن بن کر نہیں رہنا چاہتا کیونکہ تُنہیں دوست بنانے کے لئے میل ملاب کرنے کے لئے اپنے بیٹے کو بیچا تاکہ ہم گناہ میں زندگی نہ گزاریں بلکہ تیرے پاک بیٹے یسو کے خون سے دل کر تیرے ساتھ میل ملاب کرنے خدام دم تیرے ساتھ میل کرتے ہیں آج سے اپنی گناہ علود فطرت کے لئے تیرے خون کی قدرت کو مانتے ہیں اور تیرے خون کو جب کوئی خدام مانتا ہے اسی وقت تُن سے دھو دیتا ہے سارے گناہوں سے وہ سارے پاپوں کالے کرتوتوں سے دل جاتا ہے اور خدام داچ سے اس کی زندگی نہیں ہو جائے جو جو یہ اقرار کر رہے ہیں ان کی زندگیاں نہیں کرتے اور وہ نیسرے سے پیدا ہو کر توبہ کر رہے ہیں جب پاکتیسما لے کر خالص نیت سے تیرے طالب ہو کر تجھے جلال دیں برکت دیں یسو مسیح کے نام میں آمین آمین بولو یسو مسیح کی خدا ہم نے آپ کو برکت دیں اپنی جگہ پر تشریف رکھیں